اس کے بقیدہ تین اخبارات میں اشتہار دیا گئے کہ جس جس کا جو کلیم ہے وہ آکے وہ اس مارکٹ ویلیو کا مطابق پیسے لے لے جو پیسے کیوں لے پلوٹ کیوں نہ لے پلوٹ جنہوں نے آپٹ کی ان کو انہیں پلوٹ دیا سر پیسے بھی لیے نا جنہوں نے آپٹ کیا آپ کو پلوٹ چاہیے یا پیسے چاہیے پلوٹ ساب لے چاہیے آپ کو پلوٹ جنہوں نے آپٹ کیا پلوٹ کیا ہم نے پلوٹ دیا سر نہیں کہنے میں پلوٹ چاہیے ہم دیں گے آئیں ہم ان کو دیکھیں یارہ سو چھبیس لوگوں کو ہم نے پلوٹ دے دی ان کو بھی دیں گے کیوں نہیں دیں گے ہمارے پاس کیوں ہے سر بات یہ ہے بھئی ان کو ایسی شوق تو نہیں ہوگا نا کیس کرنے کے لیے سر یہ پارٹی تھے وہاں ہائی کورٹ میں ڈوین بینچ کے دوران کمیشن مقرر ہوا ان کی کانسنٹ کے ساتھ ان کے کانسنٹ کے ساتھ ان کی کانسنٹ کے وہ اگر آرڈر دیکھنے کانسنٹ آرڈر ہے ڈوین بینچ میں سارے سٹیک ہولڈر وہ اگر آپ آرڈر دیکھنے میں کبھی کسی اللیگل چیز کا حصہ نہیں بن ہوں نہیں سر آپ بنیں چل رہا ہے نا اب سر صورت یہ ہے کہ آرڈر میں بھی ہمیں یہ ہی کہا گیا کہ ہم یہ پلوٹ دے یا پیسے دے ہم نے پلوٹ دیئے نا سر ہم اب بھی جو ساٹھ لوگ رہ گئے ہم ان کو نوٹس دے رہے ہیں اخبار میں اشتہار دے رہے ہیں کہ آئیں جس نے پلوٹ لے نا ہم سے پلوٹ لے لے جس نے پیسے لے نے پیسے لے لے تو یہ کیوں پھر ہے ہمارے صاحب نے پیسے جمع ہے ان کے ہائی کورٹ میں ان کے تو پیسے جمع ہے ہائی کورٹ میں پیسے جمع ہے یہ جو ہماری سی پی ایلے پیٹیشنر جو ہوا بیفور یو ممبرز ممبرز اب جو ان کی کنٹنشن ہے کہ ہم نے ہائی کورٹ کے سامنے جا گے وہ چھوڑے نا آپ کو چاہیے کیا ہے میں تو چھوڑی پلوٹ چاہیے اور وہاں پہ چاہیے جہاں سے انہوں نے نہیں وہ یہ وہاں پہ دیتے ہی نہیں ہے اور یہ دے بھی نہیں رہے وہاں پہ انہوں نے تو آلٹرنیٹ جگوں پہ کہیں دور دراز علاقوں میں لوگوں کو دینا شروع کی ہے اور دوسرا جو کمپنسیشن کی یہ بات کر رہے ہیں کمپنسیشن کیلئے ایک کمیٹی بنائی جو پریزنٹ پیٹیشنر آپ کے سامنے ہے اس نے اس پوری کمیٹی کے اوپر اعتراض کیا اس نے اوبجیکشن فائل کیا وہ کمیٹی کی اوبجیکشن اس کے نوٹڈ ہیں پھر اس کمیٹی نے کیا کیا جو ہائی کورٹ نے کمیٹی بنائی اس نے فردر ڈیلیگیٹ کر دیا ایک اور کمیٹی کو اس کمیٹی میں بھی جا کے یہ بہت صحاب جا کے پیش ہوئے اور انہوں نے جا کے اعتراض کیا جی کہ یہ آپ جو کمپنسیشن کا اماؤنٹ فکس کر رہے ہیں یہ غلط ہے اور الیگل ہے جو وہاں پہ گوئنگ کنسرن ہے وہ اس سے کہیں زیادہ گناہ ہے آپ مت دیجئے جو ہم نے پیسے جمع کروا چکے تھے ہم نے تو جمع نہیں کروایا ہم نے تو دیکھیں جو اماؤنٹ جو ارجنلی جو سوسائیٹی میں پراؤڈ تھا اس ٹائم پہ جو ہم نے پیسے تھے وہ دیئے تھے اور جی اور ڈیویلپنٹ بھی دیئی تھی فل دیئے تھے دو لاک ساٹھ ہزار دیئے تھے دوسرے کی بات سننے کے لیے بھی ذرا عمت رکھیں نا جی بتائیں جی پوری اماؤنٹ جو اس ٹائم پہ مانگی گئی تھی وہ ہم نے پوری پیکی سبسیکوینٹلی ڈیویلپنٹ چارجز کی مد میں بھی کچھ پیمنٹس ہوئیں ان کی ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس یہ جو اب جہاں پہ اس کے جو سبسیکوینٹلی جس ٹائم پہ ہائی کورٹ کے سامنے یہ میٹر تھا ان دی آئی سی اے اس ٹائم پہ جو وہاں کی ویلیویشن تھی وہ تو آٹھ لاک مرلے کے حساب سے تھی انہوں نے جو پلوٹ کی قیمت وہاں پہ دیئے وہ ساٹھ لاک روپیہ ہے ایک کنال کی پلوٹ کی قیمت ہم نے ایگریمنٹس لگائے ہیں ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ جو اسی جگہ پہ اسی ایریا میں لوگوں کے ہوتے رہے ہیں یہ اب جو ڈیٹرمنیشن کر رہے ہیں وہ ڈیٹرمنیشن نیدر ہیر نور دیئے وہ کتنی ہے اگریمنٹس ہے ایوریج بتا دیں سر ایوریج دگی ہے میں وہ لگا دیں آپ بتا دو نہ اسی کوئی سر اس کے حساب سے آٹھ لاک اور چھے لاک روپیہ مرلے کے حساب سے سر یہ تو جگہ ہی کوئی اور لوکیشن کی ہے یہ ابجیکشن انہوں نے کیا بقیدہ ویئر بنچ نے اس کو ڈیسائیڈ کی ہے ابجیکشن کو ابجیکشن کو انہوں نے کہا دی کہ یہ کھڑنا کاف کی جگہ ان کو بولنے تو دے نا آپ گھبرائیں نہیں نہیں آپ سنیں گے آپ کو نہیں سن رہے ہیں سر یہ پیج 153 دیکھ لیجے گا سی پی ایوریج بتا دو نا پرائیس آٹھ لاک روپیہ مرلہ آٹھ لاک روپیہ پر مرلہ بیس مرلے ہوتے ہیں کنیل کنیل کتنے کا پڑتا ہے ایک روڑ ساٹھ لاک یہ دے رہے ہیں ساٹھ لاک روپیہ کورٹ کے اندر اور دو ہزار بارہ میں اور وہ پیسے آج تک یہ وہ انویسٹیڈ ہے نہیں وہ ایسی پڑھے ہوئے یا کسی اسکیم میں انویسٹیڈ ہے ہم نے تو وہ ہم نے تو وہ اپنی کیا فردارٹ امانٹ